بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم الخواس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پارساؤں کی ایک جماعت کے ساتھ سمندر میں سوار ہوا تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی ہم میں سے کچھ لوگ کشتی کی لکڑی کے ایک تختے کے ذریعے نجات پا گئے ہم ایک سہل پر جا رکے نامعلوم وہ کون سی جگہ تھی کئی دن وہاں ٹھہرے کھانے کے لیے کچھ نہ پایا ہمیں موت محسوس ہونے لگی اور بھوک سے اپنی اجل کا قطعی یقین ہو گیا ہم نے ایک دوسرے سے کہا آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں پر مقرر کرتے ہیں کہ اس کی خاطر کو چھوڑ دیتے ہیں شاید کہ وہ ہم پر رحم کرے اور اس سختی سے ہمیں نجات دے دے ایک نے کہا میں سال بھر روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا میں ہر دن اتنی اتنی رکعت پڑا کروں گا تیسرے نے کہا میں لزدیں ترک کرتا ہوں یہاں تک کہ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بات کی اور میں خاموش رہا وہ بولے تم بھی کچھ کہو میری زبان سے ان کلمات کے سوا کچھ جاری نہ ہوا میں کبھی ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤں گا وہ بولے اس حالت میں یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے میں نے کہا واللہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا لیکن جب سے تم شروع ہوئے اور تم نے اللہ تعالی سے اہد و پیمان باندے ہیں میں اپنے آپ پر بہت سی چیزیں پیش کر رہا تھا لیکن ان کے ترک پر میرا دل راضی نہیں ہوا نہ کوئی چیز میرے خیال میں کھٹکی کہ میں اسے اللہ تعالی کے لیے چھوڑوں نہ کوئی اور چیز جی میں آئی سوائے اس کے جو میں نے کہہ دیا میری زبان پر اس کا جاری کیا جانا کسی خاص وجہ سے ہے کچھ دیر کے بعد ایک نے کہا کیوں نہ جدہ جدہ ہو کر ہم اس زمین میں گھومیں اور کھانا تلاش کریں جو کچھ پا لے تو وہ دوسروں کے لیے اثار کریں اور واپس آنے کی جگہ یہ درخت ہے ہم چکر کاٹنے کے لیے بکھر گئے ہم میں سے ایک کو ہاتھی کا چھوٹا بچہ مل گیا ہمارے باز نے باز کو اشارہ کیا تو ہم اکٹھے ہو گئے ہمارے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا اور زبا کیا یہاں تک کہ بھونا اور بیٹھ کر کھانے لگے مجھ سے کہا آؤ اور ہمارے ساتھ کھاؤ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ دیر پہلے اسے اللہ عز و جل کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس میں لوٹنے والا نہیں ہوں شاید کہ یہ میری زبان پر میرے اسے یاد کرنے کے بیس ہی جاری ہوا ہو اور میری موت کا سبب بھی یہی ترکے توام ہو کہ میں نے کئی دنوں سے کوئی چیز نہیں کھائی نہ کسی اور چیز کی امید رکھتا ہوں اللہ مجھے ایسا نہ دیکھے کہ میں نے اس کے عہد کو توڑ دیا چاہے بھوک سے مر جاؤں میں علیدہ ہو گیا اور میرے ساتھیوں نے اسے کھا لیا رات آگئی تو میں اسی درخت کے نیچے چلا گیا جہاں رات بسر کیا کرتا تھا میرے ساتھی بھی نین کے لیے بیکر گئے ایک لحظہ ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا ہاتھی چیخ رہا تھا سہرا اس کی آواز اور تیز دوڑنے سے ہل رہا تھا وہ ہماری تعلاش میں تھا ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم موت آگئی کلمہ شہادت پڑھ لو ہم استغفار اور تسبیح میں لگ گئے لوگوں نے اپنے آپ کو چہروں کے بل گھرا لیا ہاتھی ایک ایک کے پاس جانے لگا اس کو سرطا پاؤں سونگتا جب سارے بدن کو سونگ لیتا تو ایک پاؤں اٹھاتا اور اس کے اوپر رکھ کر مسل کے رکھ دیتا جب اس نے جان لیا کہ میرے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا اور میں سامنے کھڑا جو کچھ ہوا دیکھ رہا ہوں اور اللہ عز و جل سے استغفار اور اس کی تسبیح کر رہا ہوں تو ہاتھی میری طرف آیا جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اپنے آپ کو پشک بل گرا دیا وہ مجھے سونگنے لگا جس طرح کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا پھر دوسری یا تیسری بار سونگا اور ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کیا تھا اسی دوران میں میری روح ایسے تھی کہ گھبرات اور خوف سے نکل جائے پھر مجھے اپنی سون میں لپیٹا اور اپنی پشت کے اوپر لاد لیا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی جگہ اپنی جان کے حفاظت کی بھرپور کوشش کرنے لگا ہاتھی چل پڑا کبھی دوڑتا اور کبھی چلتا کبھی تیز بھاگتا اور میں موت کے مؤخر ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر آتا کرتا اور زنگی کا تما کرتا اور کبھی توقع کرتا کہ وہ مشتعل ہو کر مجھے بھی مار ڈالے گا میں بار بار استغفار کر رہا تھا اور اس دوران میں اس کی سرات اور تیز رفتاری سے علم اور گھبراہت کی انتہائی شدت محسوس کر رہا تھا میں اسی حالت میں رہا تا آن کے فجر طلوع ہو گئی اور اس کی روشنی پھیل گئی اس نے اچانک مجھے اپنی سونڈ میں لپیٹھا اور میں نے کہا موت قریب آگئی میرے سانس پورے ہو گئے ہیں میں نے کسرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیا عجیب یہ کہ اس نے بڑی نرمی سے مجھے اپنی پیٹھ سے اتارا اور مجھے زمین پر چھوڑ دیا اور خود اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں سے وہ آیا تھا اور مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا جب وہ غیب ہو گیا اور میں اس کی کوئی آہت محسوس نہ کر رہا تھا تو اللہ تعالی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا میں نے تب ہی سر اٹھایا جب سرج کی تمازت محسوس ہونے لگی پھر میں ایک بہت بڑے راستے پر تھا تقریباً دو فرسخ چھ میل چلا تو ایک بڑے شہر تک پہنچ گیا داخل ہوا تو اہل شہر نے مجھ پر تعجب کیا اور میرا قصہ معلوم کرنا چاہا میں نے بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھی اسے ایک رات میں کہیں دینوں کی مسافت تیہ کروا لائیا ہے میں ان کے پاس رہا یہاں تک کہ اس سخت کیفیت سے جس سے میں دو چار ہوا تھا درست ہو گیا اور میرا بدن آسودہ ہو گیا پھر تاجروں کے ہمراہ ان سے رخصت ہوا کشتی میں سوار ہوا اور اللہ تعالی نے مجھے سلامتی سے نوازا حتی کہ آپ نے شہر پہنچ گیا مختصر الفر بعد شدتی لیل امام التنوخی مجھے سلامتی پہنچ گیا